جو نبی کے من کو بھا جائے اسے صدیق کہتے ہیں جو سب سے پہلے آ جائے اسے صدیق کہتے ہیں جو نبی کے من کو بھا جائے اسے صدیق کہتے ہیں جو سب سے پہلے آ جائے اسے صدیق کہتے ہیں جو نہ گھبرا ہے نہ بچتائے اسے صدیق کہتے ہیں جو ازدہا سے ٹکرائے اسے صدیق کہتے ہیں اور ایہاں کیسے اندوں پر توجہ ہے ایہاں کیسے اندوں پر اسے صدیق کہتے ہیں نبی ہو جس کے کندوں پر اسے صدیق کہتے ہیں ایہاں کیسے اندوں پر اسے صدیق کہتے ہیں نبی ہو جس کے کندوں پر اسے صدیق کہتے ہیں بدن پر ٹا ٹھوڑ آئے اسے صدیق کہتے ہیں جو گھر میں کچھ نہ چھوڑ آئے اسے صدیق کہتے ہیں اور ایک کلام میں شانہ صدیق اکبر پر پڑھتا ہوں اور آپ نے میرے ساتھ وہ کلام پڑھنا ہے پنجابی کا کلام ہے بڑا مشہور ہوا کلام جس کی وجہ سے اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا کلام سنیے گا پنجابی کا کلام ہے میرے ساتھ آپ نے شامل ہو جانا ہے اس میں پڑھنا ہے جن دے پچھے عمر علی عجیب پچھتایں صدیق کیے چپ چپ بندہ تے بور لگ دا ہے چپ چپ بندہ تے بور لگ دا ہے خوش ہوئے تے ہور لگ دا ہے پوریاں نبوے نیکیاں لب دیاں سبحان اللہ تے گڑا زور لگ دا ہے جن دے پچھے عمر علی عجیب پچھتایں صدیق کیے صدیق دے نا تے بول دیو یار جن دے پچھے عمر علی عجیب پچھتایں صدیق کیے اول کلمہ صدیق پڑیا ہر جاتے نبید نال کھڑیا سب مارے ڈنگ کی تینہ سیئے جے بھی پچھتے صدیق کیے ہر چیز آقا تو باری صدیق نے میرے آقا نے جب چندہ مانگا نا تو صدیق اکبر نے اپنے تن کے کپڑے بھی بیچ کے مصطفیٰ پر قدبوں میں رکھ دی صدیق دے نا تُو جہاں نوارا زمین نوارا آسمان نوارا نبید روزے دے جگہ جے صدیق ہے عجیبی پچھتایں صدیق کیے ایک اور کلام حضرت ہے ہم کو کب صدیق کی شان بے نادر صدیقی لکھتے ہیں کہ عزلوں سے چلا آتا ہے وہ یار نبی کا عزلوں سے چلا آتا ہے وہ یار نبی کا اس شخص کا انکار ہے انکار نبی کا عزلوں سے چلا آتا ہے وہ یار نبی کا اس شخص کا انکار ہے انکار نبی کا اس سے ملنا ہو تو آسان پتا ہے صدیق کا دربار ہے دربار نبی کا اس سے بھی نہ ہو تو آسان پتا ہے صدیق کا دربار ہے دربار نبی کا کچھ لوگ جلک دیکھنے آئے تھے نبی کی شیر نے بڑا تخیل پیش کیا ہے اس لفظ اس ایک شیر میں اس نے پورا واقعہ سموک رکھ دیا ہے کہ جب آقا ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وہ انسار جنہوں نے آپ کو نہیں دیکھا تھا وہ پہلے صدیق سے مسافہ کرتے ہیں پھر مصطفیٰ سے مسافہ کرتے ہیں لوگ پہچان نہ سکے نبی کون ہے صدیق کون ہے جب سورج کی کرنوں نے مصطفیٰ کے چہرے کے بوسے لیے تو صدیق اکبر چاتر تان کے کھڑے ہو گئے پھر لوگوں کو پتا چلا غلام یہ ہے آقا یہ ہے کچھ لوگ جلک دیکھنے آئے تھے نبی کی کچھ لوگ جلک دیکھنے آئے تھے نبی کی اور صدیق میں کرتے رہے دیدار نبی کا اب اور پھلا کتنا قریب آئے نبی کے اب اور پھلا کتنا قریب آئے نبی کے صدیق کا گھر بار ہے گھر بار نبی کا صدیق کا گھر بار ہے گھر بار چلو آگے کلام پیش کرتا ہوں جناب سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا تو کیسا دور مثالی دور تھا کہ عوام وہ سوتی تھی اور حکمران پہرداری کیا کرتا تھا کیسا دور تھا شیئر کیا کہتا ہے کہ عمر بر خاک بقف خاک بسر پھرتا ہے عمر بر خاک بقف خاک بسر پھرتا ہے مزدرب دشمن مولا عمر پھرتا ہے کل بھی راتوں کو مدینے میں عمر پھرتا تھا آج بھی دل کے مدینے میں عمر پھرتا ہے کل بھی راتوں کو مدینے میں عمر پھرتا تھا آج بھی دل کے مدینے میں عمر پھرتا ہے اور یوں کہنا چاہتا ہوں کہ خیال رکھنا عمر کے دشمن نیلی بادوں میں ڈھل رہے ہیں